اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اچ ڈی اور میں ہوں آپ کا محضبان حارون تاہر آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یقیناً گفتگو ہر عام شہری کے لیے جو ہے وہ ایک بہت عام ٹوپیک ہے کیونکہ ہم بات کریں گے آج کراچی میں ہونے والی جو صورتحال ہے باریشوں کے حوالے سے جو حالی صورتحال باریشوں کی وجہ سے کراچی میں پیش آئی ہے اس کے حوالے سے اور جو تاجر برادری ہے کراچی کی ان کو کاروبار سے منسل کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس حوالے سے آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو کے الیکٹرک کی جانب سے جو بجلی کے بلو میں اضافی ٹیکسیز لگائے گئے ہیں جنرل سلسک اس کے علاوہ دیگر طرح کے ٹیکسیز جو ہیں وہ عوام الناس پر شہریوں پر اور تاجروں پر جو مسلط کیے جا رہے ہیں ان تمام تر باتوں کو آج ہم جو ہے اپنے اس پروگرام میں کریں گے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے تعلق کرنے والے تاجر عابد حسین آج آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کراچی سے خاص طور پر یہاں پر تشریف لائے ہمارے سٹوڈیوں میں اور کراچی سے جڑے مسائل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسلام علیکم 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 آپ سب بتائیے گا کہ آپ ایک تاجر ہیں یقینا اور کراچی میں آپ کا بوتیک سے منسلک کاروبار ہے تو بتائیے گا جو بجلی کے ٹیکسیز میں جا بجا اضافہ کر دیا گیا ہے جو سیلز ٹیکس ہیں پھر ایکسٹرا سیلز ٹیکس ہیں جنرل سیلز ٹیکس ہیں تو ان تمام تر ٹیکسیز کے بڑھنے کے باعث آپ کو کاروبار سے منسلک معاملات میں کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ لوگ اس کے خلاف کیا ہے تجاجن جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی کے جتنے بھی تاجر ہیں اس ٹائم جو اس مہینے میں بل آئے تھے پچھلے مہینے میں اس کا یہ ہے کہ چھے ازار ایکسٹر ٹیکس لگایا ہے اور اس میں جتنے بھی تاجر ہیں چھوٹے بڑے تاجر ہیں وہ اس سے بہت پریشان ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے عام کوئی چھوٹا دکان دار ہے جیسے اب اس کی شوفزی جو ہے وہ رینٹ کی ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹیکس کے معاملات ہیں مہنگائی کے معاملات ہیں تو شروع میں تو انہوں نے بہت سارا اتجاج کیا بہادر آباد چرنگی میں بھی ہم لوگوں نے بہت سارا اتجاج کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی جو ہے ابھی تک نعم البدل نہیں پیدا انہوں نے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا ابھی تک اور جو ہے تاجر برادری ہے جو عام طبقہ ہے وہ اس میں بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ اس ٹائم پیسے ہوئے ہیں اور اپنا کاروبار بھی اس ٹائم جو ہے کراچی میں صحیح نہیں چل رہا ہے بارشوں کی وجہ سے اور یہ بہت سارے معاملات ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے بارشوں کا بھی سپیل چل رہا ہے اور بارشوں کو جائے سے کہ اس طرح ہیں کہ جو ہے معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں ابھی حالیہ دینوں میں جو ہے جس طریقے سے مونسون کی بارشوں نے تباہی مچائی ہے کراچی کے اندر جا بجا جو ہے وہ معاملات دیکھنے میں آئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کب تک کراچی کے صورتحال اسی طریقے سے رہے گی کیونکہ اس سے پچھلے سال بھی کراچی میں یہی صورتحال رہی تھی مونسون کی بارشوں سے پورا کراچی جو ہے الموسٹ وہ پانی کے اندر ڈوب گیا تھا اور بڑی سے بڑی جو معروف وہاں کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں جو اس طرح کے دعوے کرتی تھی کہ جو ہے وہاں پر تمام تر جو ہے اسائشات وہ بھی پانی کی زد میں آئی ہوئی تھی اور جو ہے وہ تو اس تمام تر صورتحال میں کیا کہتے ہیں کہ کب تک جو ہے اس طرح کے معاملات کو جو ہے کراچی کی امام کو دیکھنا پڑے گا تاجیر برادری جو ہے اس طرح کے معاملات سے دو چار ہوتی رہی گی کراچی کے بارشوں کے حوالے سے جو ہے سیونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ان کو تو بارشوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو اس طرح کے لانڈی کا علاقہ ہے قیدہ باد ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کے جو کچھیز عبادیز ہیں وہاں پہ ان میں بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوئے ہیں اور پوش علاقوں میں بھی بہت زیادہ جو ہے اس میں جو ہے پریشانیاں ہوئی ہیں نقصانات ہوئے ہیں ریفنس تک کے علاقوں میں جیسے گھروں میں پانی گیا ہے اور جو عام علاقے ہیں جیسے میڈل کلاس لوگ رہتے ہیں جہاں پہ ان کے گھروں میں دو دو فٹ تین تین فٹ تک پانی گیا ہے اور جو تاجر بھائی ہیں ہمارے ان کے غداموں میں پانی گیا ہے ان کی دکانوں میں پانی گیا ہے اور اس بارش کی وجہ سے جو ہے عام لوگ جو ہے مزدور لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور جو دوسرا تاجر لوگ ہیں انہوں نے بھی اتجاد بھی کیا تھا پچھلے دنوں میں اور اس کے بعد جناب ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور کوئی انتظام نہیں کیا گیا یقیناً تاجر برادری جو ہے وہ ہماری ایکانومی کی جو ہے ریڑکی ہڈی کی حیثیت کی معنید ہے اور جب تک تاجر برادری کے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے اور کاروباری صورتحال کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے سرکاری سطح پر جو ہے وہ ان کے لیے جو جس طرح کے بھی بجٹس اور جو معاملات ہیں جو کہ سرکاری سطح پر دیکھنے چاہیے تاجر برادری کو ریلیف دینے کے لیے جب تک وہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے تو اسی طریقے سے جو تاجر حضرات ہیں وہ مشکلات سے دو چار ہوتے رہیں گے ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں گے تو اچھا آپ ظاہر ہے تاجر ہیں آپ کاروبار کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کے اور بھی تاجر بھائی جو ہیں وہ کراچی کی مارکٹوں میں کاروبار کریں تو ظلہ انتظامیہ جو ہے کراچی کی اور وہاں کی جو عالی افسرانے ان کی کارٹکر کی حوالے سے کیا کہنا چاہیے بارشوں کے حوالے سے اور جو دیگر جو آپ لوگوں سے کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں کس حد تک ظلہ انتظامیہ آپ کو جو ہے وہ ریفر کرتی اور آپ تک آپ کی جو ہے عباس کو سنتی ہے آپ جیسے عید کے دو دن پہلے یا دو دن بعد جو بارشیں ہوئی تھیں اس میں تو کراچی پورے کا پورا ڈوب گیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ظلہ انتظامیہ کوئی سرکاری سطح پہ کوئی اتنا کام نہیں ہوا ٹھیک ہے اور جیسے نالوں کی صفائی کا بول تو دیتے ہیں یہ لیکن مین جو نالے ہیں کراچی کا جو پانی بہر نکالتے ہیں ان میں کوئی کام نہیں کیا گیا اور اس طرح کر کے بارشوں نے بہت زیادہ اس دفعہ تباہی مچا دی جو کاروباری بھائی ہیں وہ بہت پریشان تھے اور جو میڈل کلاس لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے جیسے روز کا کام کرنے والے لوگ ہیں مزدور طبقہ ہیں جیسے وہ بھی بارش کی وجہ سے بہت پریشان تھے لوگوں کے گھروں میں پانی جو ہے دو دو فوٹ تین تین فوٹ تک پانی رہا ہے اور کراچی کے جو مین روڈ ہے آئی آئی چندری کا روڈ ہے جیسے اس پہ جو ہے تین دن چار دن تک پانی رہا ہے وہاں پہ جو ہے آفیسز جو ہیں وہ بند رہے ہیں گاڑیوں کی عام درافت نہیں تھی اور بہت پریشانیاں تھی اسی طرح پوری کراچی میں اسی طرح کی معاملات تھے تقریباً ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے سرکاری سطح پہ کوئی کام نہیں کیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں جو کراچی کے صورتحال اب سامنے ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار ہم تو جو ہے جو حکومتیں آتی ہیں وہ اپنا کام پورا نہیں کرتی اور دوسرا یہ کہ جیسے بہت ساری جو ہیں جماعتیں ہیں وہاں پہ اگر کوئی ایک جماعت آگی تو دوسرا اس کو آگے اچھے اچھے کام نہیں کرنے دیتا وہ کوئی نو کوئی رکاوٹ ڈالے گا اس طرح کے جو ہیں بہت زیادہ معاملات ہیں کراچی میں اگر ایک جو ہے پارٹی کام اچھا کر رہی ہے تو دوسرا اس کو اچھے کام کرنے میں رکاوٹیں ڈالیں گے پریشانیاں ڈالیں گے تاکہ وہ جو ہے کام نہ کر سکے اس طرح کے بھی بہت سارے کراچی میں معاملات دیکھے جاتے ہیں اچھے بتائیے گا کیونکہ ظاہر ہے گیس کی بھی صورتحال اس وقت جو ہے قابل تفتیش ہے کراچی شہر کے اندر کیا پورا سنگ بھر میں جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسیز میں اضافہ کر دیا گیا ہے جا بجا ٹیکسیز میں اضافہ گیس کی جو پرائیسیز ہیں وہ دو سے زیادہ دو سو پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ رائیس ہو گئے اور جبکہ اسی طریقے سے جو بجلی کے ٹیکسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو ان تمام تر صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاجر بیرادی کو کس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں جو گیس کے بل ہیں جیسے ایک یا دو کمرے والا گھر ہوتا ہے وہاں پہ دو سو ستر تک دو سو اسی دو دو سو کے اندر بل آ جاتا ہے جیسے ابھی بل آئے ہیں وہ بہت زیادہ بل آئے ہیں اسی طرح لوڈ شٹنگ بھی ہوتی ہے گیس کی کراچی میں اور بجلی کی تو کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے جو ہے چوبیس گھنٹوں میں لوڈ شٹنگ ہوتی ہے اور اس کے جو بل آئے ہیں بجلی کے گھروں کے جو بل ہیں جس کا پندرہ سو گھر کا نورمل بل آ رہا تھا ایک پنکھا یا ایک دو لائٹیں دو کمرے کے گھر والے کے ان کے اس دفعہ پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار تک دس ہزار تک بل آئے ہیں اور اسی طرح تاجر برادری جو ہے جو نورمل چھوٹے دکان دار ہیں پانچ ہزار بل آتا تھا ان کا بارہ بار ہزار آیا ہے اٹھارہ اٹھارہ ہزار تک بل آیا ہے ٹھیک ہے اور جس نے کسی نے ایک ایسی لگا رکھا ہے اپنی دکان میں ان کے بل تیس ہزار سے اوپر کے بل آئے ہیں پچیس ہزار بل آئے ہیں اٹھائیس ہزار آئے ہیں تیس ہزار آئے ہیں اس طرح کر کے بجلی کے بلے ہیں اور عوام ان بلوں سے بہت تنگ ہیں اور جو انہوں نے ایکسٹرہ چھہزار کا ٹیکس لگایا ہے اس میں بھی ابھی تک کوئی انہوں نے اس کا حل نہیں نکالا ہے اور جو جو نارمل غریب عوام ہیں وہ جو قرائدار دکاندار ہیں تاجر بھائی ہیں ہمارے وہ بچارے پھسکے رہ گئے ہیں اور ان کا جو ہے کوئی حل نہیں نکالا گیا ہے ان کو اس چیز کا کوئی نعم البدل نہیں بتایا گیا تو یہ لوڈ شٹنگ بھی ہے جیسے انہوں نے رمضانوں میں ایک ٹائمنگ لگا دی تھی کہ بھائی نو بجے جو ہے مارکیٹیں بڑی مارکیٹیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی اور لوڈ شٹنگ ہم ختم کر دیں گے لوڈ شٹنگ ویسی کی ویسی ہو رہی تھی مارکیٹیں جلدی بند ہو رہی تھی اور اس طرح مہنگائی کا دور ہے ہمارے پاس کراچی میں پورے پاکستان میں تو لوگوں کے پاس تو پہلے ہی ٹائم کم ہے بارہ بجے جو ہے کراچی کھلنا شروع ہوتا ہے اور نو بجے جو ہے بند ہو رہی تھی دکانوں میں اور اس میں کاروبار جو ہے وہ صحیح طریقے کا نہیں ہوا ہے اور ابھی بھی جو ہے صحیح کاروبار نہیں ہے کراچی میں مہنگائی کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے معاملات بہت خراب ہے مہنگائی اتنی ہے کہ جو جس کا ایک مہینے کا راشن پچیس ہزار کا آدھا تھا وہ ابھی پچاس ہزار کا لے رہا ہے ساٹھ ہزار کا ایک مہینے کا راشن لے رہا ہے اور کرائے کے گھر ہیں اور اس کی آمدنی پچیس سے تیس ہزار روپے ہے تو لوگ پتہ نہیں کس طرح جو ہے کس طرح پسرے ہیں کس طرح جو ہے یہ معاملات جو ہے ان کے چلے اور اللہ تعالی آسانی کرے ان کے ہمارے جو معاملات ہیں ہمارے تاجروں کے جو مزدور لوگ ہیں اور جو دیاری دار انسان آدمی ہے جو صبح جاتا ہے ہزار بارہ سو روپے کے اس کی دیاری ہے ان کے حالات بہت برے ہیں کراچی میں بہت برے ہیں ان کے کرائے کے گھر ہیں بچے سکول والے ہیں اور ان کی ٹوشنوں کے ہیں پیسے ہیں اور یہ ساری چیزیں مینج پتہ نہیں کس طرح ہو جاتی ہیں لیکن حالات بہت خراب ہیں اس ٹائم کراچی میں جی اگر بات کی جائے جو ایک جو بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے باعث جو کراچی کے اندر ایک ٹائم مقتص کیا گیا تھا کہ رات کو نو بجے تک جو ہے دکانیں بند کر دی جائیں گی اور آپ نے اس بارے میں بھی ذکر خیر بھی کیا تو حکومت سندھ کی جانب سے تو اس کو ایک اچھا اور خیر مقدم جو ہے اقدام جو ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے بجلی کی لوٹ شیڈنگ کو دیکھتے ہوئے تو بطور تاجر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس اقدام کے باعث جو ہے کیا آپ کے کاروبار پر اس کے تاثرات آئے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تاجر برادری کے حق میں چیز بہتر ہے یا اس سے جو ہے منفی اثرات آپ کے کاروبار پر منسلک ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ جو انہوں نے ٹائم لگایا تھا نو بجے کا اس کے اندر تاجروں کے اوپر بہت فرق پڑا ہے ان کے کاروباروں پر بہت جو ہے نقصان ہوا ہے اور یہ کم ٹائم میں اتنا کام نہیں کر سکتے جیسے مزدور آدمی ہے وہ صبح آتا ہے وہ نو بجے اس نے بند کرنا ہے یا اس نے اپنا کام چھوڑنا ہے تو اس ٹائم میں وہ اپنا جو ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ اپنا کام پورا نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹائم جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے تو بہت اچھا کیا تھا لیکن اس کا غریب عوام کے اوپر بہت فرق پڑا ہے صحیح تو آخر میں ہم بات کو کلوز کرتے ہوئے آپ سے کہیں گا کہ ہمارے چینل کے دوسل سے آپ اگر اپنی انتظامیوں کو کسی طرح کا پیغام دینا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی کسی بھی طرح کے تحفظات جو ہے وہ جل انتظامی کے سامنے رکھ سانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں پہی دیکھیں اب ہمارے جتنے بھی اس ٹائم حکمران ہے وہ صرف دیکھیں کہ یہ کہلیں کہ وہ اپنا جو ہے اپنے ای سی او میں بیٹھے رہتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور غریب عوام جو ہے وہ پسری ہوتی ہے اور وہ چاہے بھی تو یہ اتنی جلدی یہ مسئلہ حال نہیں ہونے والے ٹھیک ہے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اگر کوشش کر بھی لیں تو اگر ان کے جو اندر آگے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے افسر کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ٹائم کر دیتے ہیں جیسے کچھ ٹائم چیک کر رہے ہیں جیسے دکان دار ہیں سبزی والے ہیں ان لوگوں کو وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں مہنگائی کے اوپر لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد چیک کرنے کے بعد پھر ان کی اپنی منمانیاں ریٹ ہوتے ہیں مہنگائی ہوتی ہیں ہماری جو حکومتیں ہیں یہ اتنا اچھا کام نہیں کر رہی ہیں جتنی عوام پریشان ہیں اتنا یہ اچھا کام نہیں کر رہی ہیں جو بلکل ہمارے ساتھ موجود تھے عابد حسین جو کہ کراچی کے معروف تاجر ہیں اور ہم نے ان سے آت تمام تر جو کراچی کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کی جس میں جو ہے بارشوں کے باعث جو موجودہ صورتحال ہے کراچی کی ہم نے اس پر بات کی اور ساتھ ساتھ جو تاجر برادری کو جو روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے حوالے سے جس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یقیناً جس طریقے سے گیس کے بلو میں جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اب بھی جو ہے دو سو فیصد سے زائد جو بل ہیں ان میں جو اضافہ کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ جو بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور بجلی کے بلو میں جو اضافی ٹیکسز لگا دی گئے ہیں اس سے تاجر برادری بہت زیادہ پریشان حال ہے اور جبکہ کراچی جیسے بڑے شہر میں اس طرح کی صورتحال ہونا کاروبار کی تو یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے تو ہمارے صد موجود تھے عابد حسین اور ان کا اپنی حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ بڑھتی ہوئی منگائی بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور اس طرح کی جو بڑھتے ہوئے پریشانی کے حال ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے لئے ریلیف جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے کیونکہ جب تک جو ہمارے تاجر حضرات ہیں اور ان کا کاروبار بہتر نہیں ہوگا ان کا پہیا ٹھیک نہیں چلے گا تو یقینا ہمارے ملک کا پہیا بھی ٹھیک نہیں چل سکتا تو یہ تمام طرح صورتحال ہمارے لئے واقعی بڑی تفتیشناک صورتحال افتیار کرتا ہے تو یقینا ہماری انتظامیہ کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ نوٹس لینا چاہیے اور عوام کو ریلیف دینا چاہیے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایشوز کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ